عوض باللہ ہمین الشیطان الرجم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس ربی کائنات کے لیے جس کی دست قدرت میں ہم تمام کی جان ہیں اینی پیٹو آپ کریش کا اس سیکنڈ ویڈیو ہے این ایوریج چائلڈ این ایوریج چائلڈ یعنی ایوریج کا مطلب ہوتا ہے جو جنرلی طور پر جو بچے کی جو روزان جو ہوتا ہے این ایوریج اپ چائلڈ سٹیفن گریو اپ تو بی ا نارمال ٹین ایجیر سمپل پاسٹنس ہے گریو اپ گریو اپ گریو اپ سمپل پاسٹنس سبجیک پلس ورگ کا سیکنڈ فارم یعنی سٹیفن بھی ایسے ہی بڑا جیسے کہ بچے نارمالی طور پر بڑھتے ہیں بڑا گریو اپ ہوا بڑا ہوا سٹیفن گریو اپ ایسے ہی بڑا جیسے نارمال طور پر بچے بڑھتے ہیں to be a normal تین ایجر جیسے نارمال تین ایجر ہوتے ہیں تیرہ سے گریو سال کے بچے ہوتے ہیں ایسے ہی وہ بھی بڑا ہوا فل آف میشیف شرارت سے بڑا ہوا جیسے بچے ہوتے ہیں اور جیسے بچوں کو محبت ہوتی ہے زیادہ لگا ہوتا ہے میوسیق سے بھی اور میتھمیٹس سے بھی اور یہی جو گن تھے یہی جو حیبیٹ تھی یہی جو عادتیں ہیں یہ بھی سٹیفن کے اندر بھری ہوئی تھی حالانکہ اس کے والد سے چاہتے تھے کہ وہ میڈیسین کا مطالعہ کرے میڈیسین کی پڑھائی کرے ہی واس بینٹ آن اسٹیڈنگ میتھمیٹکس ہی واس بینٹ آن بینٹ آن یہ بھی ایک فریز ہے سمپل پاسٹین سے بینٹ آن بینٹ آن بینٹ آن بینٹ آن کا مطلب ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ زید ہونا اس کو بہت زیادہ زید تھی ہی واس بینٹ آن سٹیڈنگ میتھمیٹکس اس کو میتھمیٹکس پڑھنے کا بہت شوق تھا یعنی اس کو بہت زیادہ زید تھی کہ ہم میتھمیٹکس کی پڑھائی کروں The University of Oxford Oxford کی جو یونیورسیٹی تھی At that time اس وقت Did he not have a course in میتھمیٹکس Did he not سمپل پاسٹین سے اس میں سمپل پاسٹینز میں ایسا ہوتا ہے دیٹ کے ساتھ میں ورمو کا فرسٹ فارم استعمال کیا جاتا ہے Negative sentence دیٹ کے ساتھ ورمو کا فرسٹ فارم Did not یعنی اس وقت تو میتھمیٹکس کی جو ایجوکیشن جو تھی وہ اس یونیورسیٹی میں اس وقت تو موجود نہیں تھی So اس لیے he opted پھر سمپل پاسٹینز ہے opted he opted select کرنا انتخاب کرنا he opted to study physics in state اس کی وجہ اس نے پھر mathematics کی بجائے اس نے پھر physics کی پڑھائی اس نے شروع کی ٹھیک to study یہ پہ یہ infinitive verb ہے subject کے ورمو کے بعد میں اگر 2 لگ کر ورمو کا فرسٹ فارم آئے تو ہم اس سے infinitive verb کہتے ہیں ورمو کھا ہے at the age of 17 سترہ سال کی عمر میں سٹیفن اسٹیفن اسٹارٹیٹ نوٹی سنگ ورمو کا سیکنڈ فارم کے باد میں اگر 2 کے باد میں ورمو کا فرسٹ فارم ہم اس سے infinitive verb کہتے ہیں لیکن اگر اس میں ing لگ کر آ جائے تو ہم اسے جیرنڈ کہتے ہیں ٹھیک نا تو اس سے پہلے جو سینٹنس آیا تھا ابھی ہم نے اوپر دیکھے تھے کہ he opted to study یہ infinitive verb تھا لیکن یہاں پر ing لگ کر آ گیا started noticing یہ اسے جیرنڈ کہتے ہیں age of 17 سٹیفن اسٹارٹیٹ نوٹیسنگ اس نے دھیان دینا شروع کیا ڈائیٹ کہ he was becoming increasingly clumsy clumsy کا مطلعہ ہوتا ہے اپنا جو جسم جو ہے اس کے اندر کو جو بے ترتیب سری کی آجانا بج سلوکی پیدا ہو جانا نہ اہلیت سری کا محسوس ہونا یعنی اس کو محسوس ہونے لگا he was becoming increasingly clumsy اس کو محسوس ہو رہا تھا past continuous tense increasingly adver بڑھ رہا تھا increasing بڑھ increasing بڑھتا ہوا اس کو محسوس ہو رہا تھا and اور اس کی علاوہ دو مرتبہ دو مرتبہ گر بھی گیا for no reason یعنی بینہ سببی چلتے چلتے بولو یا بیٹھے بیٹھے بولو اس کو آل لگ رہا تھا میں بلکل اچھا محسوس ہوتے ہوتی وہ ایک دم سے گر گیا اس کے لاتے حالت ہونے لگے this perflexed him simple past this perflexed him یعنی یہ حرکت انہیں اس سے کیا کر دیا perflexed کر دیا اسے confusion میں دال دیا اس کو حیرد حیرد زدہ کر لیا subject plus ورب کا second form and he went to see his family doctor went to see infinite verb he went to see وہ ملنے کے لئے گیا his family doctor اس کی family doctor پاس میں ہو گیا who diagnosed him diagnosed کے مطلب گلاش کرنا بھی ہوتا ہے اور دوسرا تشخیص کرنا یعنی جارج پرطال کرنے کے بعد بیماری کے متعلق بتانا اس کے تعلق سے کہنا diagnosed him اسے کہا i suffering from an extremely rare disease rare disease یعنی ایک ایسی بیماری لگ رہی ہے جو بہت نادر اور شاہ سے جس کو بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہو ایسی بیماری اسے محسوس ہو رہی تھی جس کا نام دیا انہیں l a l s r l ou you گہری disease کر کے اس کا نام دیا that affects the nervous system اور جس نے کیا کیا affect کرنے ایک اثر ڈالنا سیمپل پریزنٹ ڈینس ہے that affects جو متاثر کرتی تھی the nervous system جو ہمارا nervous system ہوتا جس کو ہم عزبی نظام کہتے ہے جس سے ہمارا دماغ کا توازم بلکل چلتا ہے عزبی system جس کو ہم کہتے تو عزبی نظام نظام نروس جنب کو پڑا affect کر رہا تھا and eventually اور eventually پھر آخر کار and eventually we کار all the muscles of the body اور دھیرے دھیرے کمزور ہو رہے تھے سٹیفن کہتا ہے سیمپل پریزنٹ ہے even as a child حالکہ بہیس جات ہے child بچے کے اس کے جو مصال کا جو ملاب تھا جو مضبوط ہی جسے ہم کہتے ہیں تو ہالانکہ گھر پہ بھی اگر وہ ہوتا تو پھر بھی وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا تھا یعنی اس کے اندر جو توانائی جو ہونا چاہیئے تھا جیسے قدری طور پہ جو بات ہوتی ہے اس کے اندر بلکل بھی موجود نہیں تھی ہی ریکلیکٹس ڈائیٹ ہی ریکلیکٹس یعنی پرانے یاد تازہ کرتے ہو کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے اگر اس کی ہینڈ رائٹنگ اور اس کے ٹیچر کو دکھائی جاتی بھیجی جاتی تو پھر کیا ہوتا ٹیچر انٹو افیٹ اف فرینسی یہ مہا بھی رہ یعنی اس کی جو ٹیچر ہوتی اگر گلتی سے اگر اس کو دکھائی جاتی یا بھیجی جاتی تو آن بگولہ ہو جاتی بہت زیادہ خصے میں آ جاتی یعنی اتنی بھینکر اس کی رائٹنگ ہو چکی تھی اور نہ ہی اس کو انکلین کا مطلب ہوتا ہے کسی سے رغبت ہونا کسی کی طرح مائل ہونا تو نہ تو اس کو پھر سپورٹ سے بہت رقبت نہیں تھی بہرحال اتنا ہونے کے باوجود بھی بولٹ فرم بلو یہ بھی ایک مہا مہا جس کا مطلب ہوتا ہے ناغہانی آفت ناغہانی آفت کی طرح تھی جیسا کوئی آسمان آفت اچانک کوئی آفت آ جاتی ہے ایسی اس پر بھی ایک آئی تھی ایسی بیماری اس پر آن پڑی تھی کتنا وقت ہو سکتا ہے کتنی وقت تک کہ کتنے وقت تک کہ اس سرزمین کے پر رہنا تھا اس گئر یقین تھا یعنی کب تک کہ اس سرزمین پر رہن گا یہ بھی گئر یقین تھا یعنی کوئی بتا نہیں سکتا تھا کہ کب اس کی موت واقع ہو جائے یعنی ایسی اس میں بیماری پیدا ہو چکی تھی بیماری کے تعلق سے جو پیشن گئی کی جاتی ہے بیماری دیکھ جو بتا جاتا تھا بہت بری بات تھی یعنی اس کی خیات جو تھی زیادہ لمبی نہیں چلنے والی تھی وہ بہت کچھ نہیں کر سکتے مطلب انہوں نے بھی ہارٹ ٹیک دی تھی یعنی کہنا کا مطلب یہ کی موت لاحق تھی انڈاون ٹیٹ اس سے پہلے بھی آیا تھا بہت دور بریو سٹیفن سٹیفن دیسائیڈ تو کنٹینیو اس ریسرچ ایسی بیماری ہونے کے باوجود بھی اس کے ذہنی توازن کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا یعنی اس نے اپنے جو پڑھائی تھی بلکل اس نے اس کے پر اپنی توجہ تھی اس کے اوپر مرکوز رکھ اور پڑھن اس نے شروع رکھا ایون گوٹ انگیج ٹو جین ویلٹ جین ویلٹ کر کے ایک لیڈی تھی یعنی بد مزد صریح یہ ناغ صریح کی بات تھی اس دی اس دی ٹائم کے اوپر آپ خوشی منا رہے منگنے کر رہے ایسا وقت دی لیکن اس نے اس کے پر دیار نہیں دیا اس نے اپنے زندگی کوئی بس زندگی کیا کرنا ہے انجوائے کرنا ہے خل لمحہ کیونکہ اس نے ہر لمحے کو ایک انجوائیمنٹ کرنا اس نے چاہا کہ میں زندگی کے ہر لمحے کو انجوائے کے سریکھا جینا چاہتا ہوں اور اس کا جو ریسرچ چالو تھا دکٹر کے اوپر اس نے چارو رکھا دکٹر کے پر بہت رینیوڈ ویگور ویگور کا مطلب دمو خم کے ساتھ بہت کیا میرے اندر بیماری پیدا ہو چکی اور اس بیماری کے وجہ سے اب وہ مجھے آگے نہیں بڑھنا ہے ایسا اس نے کچھ بھی محسوس نہیں کیا اور یہ تمام چیزوں کو برگاشت کرتے ہوئے اس نے اپنے مقدر کو جانتے ہوئے اپنا پڑائی کا جو مجھ گلتہ اس کو جاری رکھا اس نے پیچھے قدم نہیں ہٹائے